بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب سرے کاف میں اصحابی کھیف کا کتہ اپنے دونوں بازوں کو پھیلائی کیوں بیٹھا رہا المانیہ جرمن کا ایک فیزیشن ڈاکٹر کا بیان ہے کہ میں کسی سفر میں ایک بار ائرپورٹ پر تھا کہ اچانک ایک نوجوان نے قرآن کا مترجم نقصہ مجھے گفت کیا میں نے اس کا دل رکھنے کے لیے تھینکس کرتے ہوئے لے لیا کہ اس کے سامنے سے اوچھل ہونے کے بعد اس کو پھینک دوں گا تھوڑی دیر کے بعد وہ میری نظروں سے غائب ہو گیا میری بھی فلائٹ کا وقت تو چلا تھا اور میں جہاز میں بیٹھ گیا سفر طویل تھا اکتہت کی وجہ سے ادھر ادھر پلٹی لی تو جیب میں کچھ وزن سے محسوس ہوا نکالا تو وہی قرآن کا نقصہ تھا جسے میں بھول گیا خیر دل نے خیال آیا دیکھوں تو صحیح کیا ہے اس میں میں نے کھولا تو میرے سامنے سرے کاف کھولی اور میں دھیرہ دھیرہ ورگ کردانی کرنے لگا اچانک میں دو ایسی آیتوں سے گزرا جنہوں نے مجھے ٹھہرنے اور غور کرنے پر مجبور کر دیا وہ دونوں آیتیں یہ تھی آپ دیکھیں گے کہ افتاب باوقت طلوع ان کے غار سے دائیں جانب کو جھک جاتا ہے اور باوقت غروب ان کے بائی جانب کترہ جاتا ہے اور وہ اس غار کی کشادہ جگہ میں ہیں دوسری آیت اور آپ خیال کرتے ہیں کہ وہ بیدار ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے خود ہم ہی انہیں دائیں بائیں کروٹ دلائے کرتے تھے ان کا کتہ بھی چوکٹ پر اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا ڈاکٹر کہتا ہے کہ ان کا سونا اور کروٹے لینا سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اس لئے ضروری ہے کہ تاکہ ان کے جسم اگر ایک ہی کروٹ رہیں گے تو خراب ہونے اور جسم کو مٹی کے کھا جانے کا خطرہ ہے ڈاکٹر کو اس سے بھی کوئی حیرت نہیں جس میں ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ افتاب باوقت طلوع ان کے غار سے دائیں جانب کو جھک جاتا ہے اور باوقت غرب ان کے بائی جانب کو تراجاتا ہے اور وہ اس غار کی کشادہ جگہ میں ہے کیونکہ سورج غار میں روزانہ داخل ہوتا ہے مگر ڈائریک ان کی جسم پر روشنی نہیں پڑتی ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ ان میں تب میں یہ بات بدھی ہے کہ تاکہ جسم پر بستر کے نشانات نہ پڑیں ضروری ہے کہ کمرہ ہوادار ہو سورج کی روشنی اس میں آتی جاتی رہے لیکن سیدھی جسم پر نہ پڑے پھر ڈاکٹر دوسری آیت کے بارے میں غور و فکر کے بعد کہتا ہے کہ کروٹ لینا بھی ضروری اس لیے کہ ایک ہی کروٹ پڑے رہنے سے جسم پر زخم نہ پڑ جائیں اور پھر اس میں بددو پھیل جائے اور زمین اپنے خوراک بنا لے ڈاکٹر کہتا ہے کہ اب تک مجھے جس چیز نے سب سے زیادہ حیرت زیادہ کیا وہ ان سب کا کتہ ہے جس کے بارے میں آیا ہے کہ اس نے کروٹ نہیں لی بلکہ ویسے ہی اپنے دونوں بازو پھیلائے ایک ہی آلت میں تقریباً تین سو نو برس بیٹھا رہا اور اس کے جسم کو کچھ نہیں ہوا نہ زخم لگے نہ ہی اس سے بددو پیدا ہوئی اس آیت کریمہ نے اسے تحقیق کرنے پر مجبور کر دیا اور وہ اس پر ریسرچ کرنے لگا اس کی حیرت کی اس وقت انتہا نہ رہی جب تحقیق سے اس نے یہ پایا کہ کتے کی جسم میں چملے کے نیچے ایک گدود ہوتا ہے جو ایسی قسم کا کوئی مادہ نکالتا ہے جس سے کتہ اگر زندہ ہی اس کی حیرت کی اس وقت انتہا نہ رہی جب تحقیق سے اس نے یہ پایا کہ کتے کی جسم میں چملے کے نیچے ایک گدود ہوتا ہے جو ایسی قسم کا کوئی مادہ نکالتا ہے جس سے کتہ اگر زندہ ہے تو اس کا چملہ خراب نہیں ہوتا بھلے وہ کتنے بلد تک کیوں نہ بیٹھا رہے اسی وجہ سے ان سب کا کتہ ان سب کی تھرہا کروٹ نہیں لے رہا تھا اس محساتی آیت کریمہ نے اس علمانی ڈاکٹر کو اسلام لانے پر مجبور کر دیا اور وہ مسلمان ہو گیا الحمدللہ اور ہمیں اس علمانی ڈاکٹر کے اسلام قبول کرنے نے حیران کر دیا کہ ہم میں کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح اس ڈاکٹر نے پڑھا سمجھا تحقیق و تدبیر کیا غور و فکر کیا اور ایک بہترین نتیجے پر پہنچا ہم نے سرے کاف سکڑو بار پڑھ ہی ہوگی بلکہ ہر جمعے کو پڑھتے ہیں لیکن لیکن کیا ہم نے کبھی اس طرح غور و فکر کیا ان سب کی کروٹ لینے کا سبب کیا تھا اور کتہ ایک حال میں بیٹھا رہا اس نے کروٹ نہیں دی تو کیوں اس کا سبب کیا تھا اسی لئے اللہ نے ہمیں تدبیر و اور غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ مجھ گناہ گار سمیتھ ہم سب کو قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے کی کاملی توفیق عطا فرمائے آمین سو مامین یا رب العالمین اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس لائک لازمی کر دیجئے گا اور شیئر لازمی کرئے گا تاکہ اچھی بات دوسروں تک مہن سکے اور جو میرے چینل پر نہیں ہوئے جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کر دیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ